سان پر آپ دیکھ رہے ہیں میٹو نیوز اور سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ہے منت کمان اور چلیے خبروں کے شروعات کریں گے ریٹیل مارکٹ کی مشہور کمپنی آر سی ایم ہے اٹھارہ سال اپنے پورے کر لیے ہیں اور اس مواقع پر تیاغراز اسٹیڈیو میں ایک بڑا کارکرام آشید کیا گیا ایک خاص رپورٹ دیکھئے اٹھارہ سال پہلے جب ریٹیل مارکٹ میں آر سی ایم کی شروعات ہوئی تھی تو شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ کمپنی مارکٹ میں لمبا سفر تیہ کرے گی اور دیش بھر میں سات لاکھ لوگ اس سے جڑیں گے لیکن ڈائریکٹر ٹی سی چھابرہ کے کرشماری نترٹو کے بدالت یہ سمبھو ہو پایا کہ آج آر سی ایم نے دیش میں اپنی ایک الگ بہچان بنائی ہے آر سی ایم کے اٹھارہ سال پورا ہونے پر دلی کے تیاغراز سٹیڈیو میں بھموے کارکرام کا آیوجن کیا گیا جس میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا اس موقع پر آر سی ایم کے ڈائریکٹر نے لوگوں کو سمبودھت کیا جو مالا دیکھیں تو ویرات مالا اور ویرات سوگر تو ویرات سب دیماغ میں بیٹھ گیا تو سب کچھ ویرات ہونے والا ہے آپ سب کو پورے آسین پریوار کو بہت 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 بجائی دینا چاہتا ہوں سپیسل دن ہے آج ہمارے لئے اور بہت اپورٹنٹ دن ہے ابھی بیٹھا بیٹھا کچھ پھر جیتنا نصیت ہے اور وہ ایک پرسنٹ کا حصہ آنا بھی نصیت ہے اور اس ڈائریکٹ سیلنگ انڈرسٹی میں نمبر اون ماننا بھی نصیت ہے دنیا کی کوئی بھی تاکر اس کو روپ نہیں سکتا ہے آر سی ایم کے کچھ پروڈکٹ تو ایسے ہیں جسے لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہیں ان میں گوڈ ڈوٹ ایک ہے جو ویگیٹیریان بیٹ ہے یعنی سواد بیٹ جیسا لیکن ہے یہ بیچ جی ہاں ایسے کئی پروڈکٹس ہیں یہی نہیں اس کے بیگ کم قیمت میں ملتے ہیں اور اس کی گڑوطہ بھی بہترین ہے وہیں دو ہزار بیس تک کمپنی کا لکش چھےالیس ہزار کروڑ کے بزنس تک پہنچنے کا ہے کمپنی کا ماننا ہے کہ اس سے لوگوں کو سیدھا فائدہ ملے گا اور سستے میں اچھا سامان ملے گا بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز تو آر سی ہم اپنے اٹھارہ سال پورے کر چکے ہیں اس موقع پر وشال کارکرم کا آجین کیا گیا اور کمپنی کے تمام جو ڈائیکٹرز آبورٹ کے صدر سے ہیں ان کی موجودگی میں ایک بھوے آجین یہاں پر کیا گیا ریٹیل کمپنی ہے آر سی ام اس نے اپنے اٹھارہ سال پورے کر لیا ہے دلی کے تیاغ راج اسٹیڈیم میں ایک بھوے کارکرم کا آجین کیا گیا جس میں کئی لوگوں کو سمبانت کیا گیا جنہوں نے لگاتار اٹھارہ سال سے اس کمپنی کے آگے بڑھنے میں اپنا مہتھپورنی جوبتان دیا ہے مہتھپورنی جوبتان دیا ہے